اگر آپ سمجھتی ہوں مسئبتوں کا ماحول ہے پریشانیوں کا ماحول ہے تکالیف کا ماحول ہے تو قرآن نے پہلے ہی اس کا علاج بتا دیا میں آج آنے والی خواتین کو چھے چیزوں کے سلسلے میں عرض کروں گا چھے چیزوں پر پریکٹیس کرو ان چھے چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی ان چھے باتوں کو دل میں جگہ دو نمبر ایک ہر ماں اپنی بچی کو اور خود سورہ واقعہ کی تعلیم دے اور سورہ واقعہ کی تلاوت اپنے گھر میں کمپل سری کرے روزانہ بلا ناغا کوئی بچی ایسی نہ ہو جو سورہ واقعہ کے حرز سے محروم ہو سورہ واقعہ یاد کراؤ اور اسے پڑھنے کی تاقید کرو اس کا اس کو عادی بناو نمبر دو سورہ نور کا ترجمہ اس کی تفسیر اچھی طریقے سے پڑھو سمجھو اور اس پر عمل کرو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اور انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی نمبر تین دو چیزوں کا بچوں کو شروع سے عادی بناو سبر اور نماز ہر مصیبت کا علاج اللہ نے سبر اور نماز کے اندر رکھا ہے قرآن کہتا ہے یا ایہا اللذین آمنوا استعینوا بصبر والصلاح اے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد طلب کرو ان اللہ معصابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو سبر ہی تو سکھایا تھا اسی لئے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھوڑی چلانی چاہی اس سے پہلے پوچھا یا بنی یا انی اراف المنام انی اتبحو کا فنظر مادہ ترا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں اس سلسلے میں تمہاری کیا رائی ہے ماں کی تربیت جواب دیتی ہے اے میرے والد جس چیز کا حکم آپ کو ملا ہے اسے کر گزریے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے میں حیران ہوں اس نننے سے بچے کو یہ سبر کا فرم کس نے سمجھایا تو جواب ملے گا وہ حاجرہ کی آگوشتی جس نے بچے کو سبر کی تعلیم عطا فرمائی تھی اسی طرح اولاد کے سلسلے میں نماز کی فکر کرو کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو سب کو نماز کا پابن بناو نماز کسی کی چھوٹنے نہ پائے ایک دم نماز کا پنگچل انہیں بنا دو تو سبر اور نماز یہ دو چیزیں ضروری ہیں کم از کم روزانہ اپنے بچوں کو عادی بنا دو ایک سو گیارہ یا تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا اس لیے کہ جو دروش شریف کا عادی ہوگا وہ حضور سے بھی قریب ہوگا اور اس کا سینہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی محبت سے لبریز بھی ہو جائے گا دروش شریف کا عادی بناو پانچویں چیز روزانہ سو مرتبہ استغفار کا عادی بناو بچے کو سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنے کا عادی بناو نمبر چھے اسے اخلاق سکھاؤ آداب سکھاؤ اسے بے حیائی نہ سکھاؤ بڑوں کا گشتاخ نہ بناو بے عادب نہ بناو اس لیے کہ یاد رکھو غلطی بچہ کرتا ہے کوئی بچے کو کچھ نہیں کہتا کہتا ہے تو یہی کہتا ہے ماں باپ نے عادی بناو